تو میرے کا قبر پرستی کا فتحہ جو لگاتے ہونا تھوڑا ادیاد کرو پڑھا کرو ہمارے بزرگوں نے جو افیرہ ہمیں دکھا دیا نا وہ قرآن و حدیث کے بزرگیں دیا اذا پڑھو سنی سنائی باتوں پر آپ اعتبار کرتے ہو پتہ نہیں چلتا بس اندے ہو کر کے فسوے خدا رہا اپنے ایمان کو مچھا تو میں آگے پڑھوں گا اچھا بولی اسپار اللہ اب وقت زیادہ نہیں بچا بس جدی سے ایک آر اور بات سنا ہوگا اسے پاکی پھوپی شان دیکھئے ان کی پھوپی آئی شاہ ایک دن بیٹھی تھی آنگل میں ادھر سے لوگ آئے پڑھی آتی حضرہ حضرات بارش نے گری پریشن ہو گئے تو وہ بھی درویش بیدائی جی اٹھی اور جاڑو لگایا سہن میں آئی بیٹھی لوگ دیکھتے رہے اب کیا کری نہیں ہے آئی شاہ تو یہ پاکی پھوپی بس اتنا کیا جاڑو لگایا بیٹھی تو کہنے لگی یا اللہ انہی کنستو فرش شہر لے مولا میں نے جاڑو اب لگا دیا تھوڑا چھرکاو کر لے میرے جاڑو لگایا مولا تھوڑا سا بس اتنا بولا بارش نالی بولا کیا شان ہے ولی ہوگی نظام دین بیلیری کا نام سنائی ہوگا ان کے پاس دو گاوے لوگ جب آگئے تو بزور بارش نالی بولی ولی ہیں علم ہیں بڑے بڑے مشایق ہیں بڑے وہ بھی جانتے تھے نماز اسیس کا کیا چیز ہوتی ہے حضور نے پڑھ رہی ہے سبحان اللہ لیکن وہ بھی جانتے تھے وہ سیلے کی بڑی مرکتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ تو بہت لوگوں سے کہا جاؤ میدان میں جمع ہو جاؤ لوگ میدان میں اندار کر رہے ہیں اب انچہیں دام دین بہروی تشریف لائیں گے اور نماز اسیس کا پڑھائیں گے دعا کریں گے انہوں نے جب آئے تو بلندی پہ جر کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بہت آئے تو سبحانہ نہ کریں گے سبحانہ جیب میں ہاتھ ڈالا اوپر سے ایک داگہ نکالا داگہ نکالا نظام الدین دیلی ربی اللہ انہوں نے لوگ دیر سے رہا کریں گے کیا اوپر کی طرف کیا عرض کرنے لگا اے میرے اللہ یہ میری عثمہ سبحانہ کہ سر کے دوپٹے کا داگہ ہے جس کی کبھی نماز تائجد بھی فوت نہ ہوئی اور نہ کبھی غیر مرد نے اس کو دیکھا ہے مانا اس داگے گواستہ پانی نازل کر لے بارش فرماتے ہیں ابھی داگہ نیچے بھی نہیں آئے تھا بارش نازل ہو گئی یا شاد والے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اس سو قتل کرنے والے کو عالم نے کہا اس بستی میں جا اس بستی میں جا میرے نبی کیوں کیا کرنے جائیں گے تو ظالمے کہا یا اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں اچھا یہاں اللہ کے وہ پتا چلانے کو بندے جہاں بیٹھے عبادت کریں وہ جگہ برکت والی بن ہی جاتی ہے اب دلائل کی طرف جائیں گے تو ٹائم بہت چلا جاگا اتنا نہیں لیکن اتنا ضرور سنیے اگر کسی کو بھی تک بات سمجھ میں نہ آئی تو خدا رہا احرام امبادتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کے جو دور لگاتے ہو اسی پہ مول کرنا وہاں خدا کا قدم نہ پڑا اللہ کے نبی کی بیوی کے قدم بڑھ گئے شاعر اللہ میں ناغم ہو گیا شاعر اللہ میں ناغم ہو گیا یہ اللہ کی نشانیوں کا اکرام کرے یہ جلو کی تقوی سے ہوتا ہے شاعر اللہ تو میں اب حریص کو کنکلوڑ کرنا جاؤں گا بس سمجھ میں جانا ہوں چاں بولیے ترہا پوری بات سنیں گے یا ختم پوری بات سنیں گے سنیے میرے نبی نے فرمایا اس نے کہا چلے جاؤ تو مر کرنے کے لئے ارادہ بنایا نکلا ایک قدم نکالا ماں مر گیا جہاں تھا وہاں سے ایک قدم اٹھایا مر گا خودہ رہی بات اب سنیں گے بری گا مرے نبی نے فرمایا جہنم کے فریشتے آئے ہم اس کو جہنم ملے جائیں گے سا لوگوں کا قاتل ہے لیکن بخاری کے دل میں نبی نے فرمایا جنت کے بھی آگئے سا لوگوں کا قاتل تھا نکلا راستے میں ارادہ بنایا نیکوں کے پاس جاؤں گا ان کی صحبت میں بیٹھوں گا وہاں بیٹھے اللہ کو منواؤں گا یہاں بھی اللہ اچھا 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 یہاں بھی توبہ ہوگی وہاں بھی کر سکتا ہے لیکن عالم نے نیکوں کے پاس بیٹھا وہ ذریعہ بنیں گے وہ تیرے لئے ہاں کو ڈھانگے تیرا میرا پار ہو جائے گا اوہ لوگوں کا اتنا ہی نیک لوگوں کی بڑی اہمیت ہے آگے ایک اور یہاں بات یاد آگئی ہے میرے نبی نے حضرت عمر فاروق ردیلانوں سے کہا اوہ عمر اوہ عمر یمن کی درب اشارہ کیا کہاں وہاں میرا ایک دیوانہ بیٹھتا ہے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے مجھے وہاں سے اس کی خوش بوا بھی ہے کرد میں دینے والا اس کا نام اوہیز ہے اوہیز ہے میرے آقا نے اپنا چھپا نکانا مرمہ لے جا کے اوہیز کو دینا اور کہنا نبی نے کہا میری امت کے لئے دعا کرنا سنگیئے مدرگوں کا کیا مقام ہے اور ہمیں مدرگوں سے کھاتا جا رہا ہے ملیوں سے دور کیا جا رہا ہے ملیبت نصیبی از امت کی یاد رکھ لیئے اولیاء اللہ سے جنے رہو دین انہوں نے دیا پران انہوں نے سمجھایا ہے اللہ کے ساتھ جڑنا رشتہ تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ یہ سیجے تمہیں عرم سے مرانے والے ہیں پوری دنیا میں دیکھئے مصطفیٰ ہر جگہ نہیں گئے صحابہ ہر جگہ نہیں گئے پوری دنیا میں جو اسلام کا چلال روشن کیا وہ اللہ کے ملیوں ہی نے پہنچایا ہے بندل شاہ صاحب اور عمیر قبیر کا احسان ہے ہمارے ہیں اور بڑی افسوس سے مجھے کہنی ہے جن ولیوں نے ہمیں اللہ سے جڑ دیا ہم انہی سے کٹ رہے ہیں ان کے درباروں سے جڑے رہو یہی اللہ کے دربار اولانا نے برمایا ہر کے خواہد ہم نشین با خدا جو چاہتا میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں گا اللہ کسی جگہ نہیں بیٹھتا کی تو جا کے اس کے پاس بیٹھے گا نہیں جو چاہتا میں اللہ کے پاس بیٹھوں گا ہر کے خواہد ہم نشین با خدا اور نشین در حضور اولیاء اولانا فرماتے ہیں جو چاہتا میں اللہ کے پاس بیٹھوں اسے چاہیں کہ وہ کسی اللہ کے بلی کے پاس بیٹھے جنہی اللہ کا دربار ہوتا ہے خدا کی قسل میں دربار ہمارے جنوں کی سندگی ہیں ولیوں کی محبت حمارے جنوں کی سندگی ہیں ولیوں سے جوڑ ہمارے روحانی پاور کا ذریعہ ہے بولیے سبان اللہ مزاقلی مزاقل سے اسے کہا گے جاؤ ذر مل اللہ اس کے بندے سے جہاں وہ بیٹھتا ہے جاؤ ہاں میں جاؤ جہاں گیا مچھلی تیار کر لی پکی کائی مچھلی لے لی اپنے ساتھ یو شاپی مون خادم ساتھ ہے اپنے سامان میں مچھلی اٹھائے قرآن سورت کہاں پڑھیں گے پورا واقعہ سننے کا موقع نہیں ہے آگے بڑے ایک جگہ حضرت موسا نے تشریف رکھا کہا میرے خادم یونو چوشا بھوک لگ گئی تھکان آگئی ادھر خانہ لاؤ اس نے کہا اوہ موسا میں تو بھولی گیا کہا کیا بھول گیا کہا وہ جو پکی تلی پیار کی ہوئی مچھلی ہم نے گھر سے رہی نا ادھر جو ہمیں ایک جگہ بیٹھے تھے تھوڑی دیل کے لیے وہاں سے تھوڑا رسٹ ہم نے کیا ادھر آکے ہم بیٹھ گئے اصل میں لیکن وہی وہ مچھلی زندہ ہو گئے پانی میں چلے رہی یہ قرآن میں نے سنایا علماء بیٹھے ہیں یہ قرآن ہے وہاں وہ زندہ ہو گئے اچھا فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بولا وہی تو ہماری منزل ہے وہی ہماری منزل ہے اچھا واپس آگئے تو کہتے وہاں پہ ہمارے بندے کو دیکھا جس کو ہم نے رحمت اور علمت آتیا اس جگہ بیٹھنے سے مچھلی زندہ لوگ کہتے ہیں اسی جگہ تلی ہوئی پکی ہوئی تیار کی ہوئی پورا مسالہ ڈالی لیکن زندہ ہو کے پانی میں چہتے ہیں اے مولا راز کہتے ہیں خواج خضر کے بیٹھنے کی جگہ مخصرین کرام فرما دے جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے وہاں کے ہوا میں بھی واسط پیدا ہو جاتا ہے مولدہ کیا بلکہ بکی ہوئی تلی ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو جاتی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر دل میں آجائے تو دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں خواج ازام فرما دے میں بودو پر اپنا راز ڈالتا ہوں مولدہ کی زندہ ہو جاتے ہیں ملو القیتو سری فوقا بیدھن لکاما بقدرتی مولا تعدی فرما دے اگر میں اپنے سینے کا راز مردے پہ ڈالو اگر میں اپنے سینے کا راز مردہ ہے